بھائی پارک شروع ہوتے ختم ہو گئی ہے یہی پارک ملے کیا ہے آپ ہم پارک شروع ہوتے بھائی ختم ہو گئی ہے اب ہم جا رہے ہیں واپسی نیچے پارک تو بلکل فضول پارک تھی بھائی اس میں کوئی مزہ نہیں ہے ہمیں بس وہ سامنے سب مزہ سامنے جو ویو ہے اس کے بس اور کسی چیز کا بھی مزہ نہیں ہے اور واپسی ہم نیچے مار روڈ کی طرف جا رہے ہیں ویسے اگر آپ کسی گاڑی پر آنا چاہتے ہیں تو مار روڈ سے کشمیر پوائنٹ تک تو آپ کو تقریباً ٹو تھاؤزن بھڑنے پڑھیں گے پر ہیڈ تو پیدل آئے تو آپ کی مردی تقریباً تین ایک کلومیٹر سفر ہے ہائکنگ کریں مزہ ہے گا تھوڑا سی ویو بغیرہ بنجھا پیدل دیکھتا خود وہ زیادہ اس میں مزہ ہے اچھا جس پارک میں نا تھا وہ آگیا ہے بھائی وہ پارک آگیا جس میں ہمیں آنا تھا تو اس پارک میں چلتے ہیں پھر ایک تو ایدھر پتہ نہیں لگتا نا اور گوگل میپ جو ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے نہیں بتا رہا گوگل میپ اپنے ہی راستے ڈھونڈتا ہے پی آئی اے پارک جو ہے وہ یہ والی ہے اور ہم نے وہ پیچھے والی جو چھوٹی سی پارک کے اندر شاید وہ ہے ایدھر نام بھی لکھو ہے تو ایدھر چلتے ہیں اندر انٹری کرتے ہیں انٹری کی تو فیس نہیں لیے انہوں نے ماشا اللہ یہ پارک پیاری ہے لیکن نہ بچوں والی ہے بچوں کا ایسی لوکیشن بہت زیادہ پساند ہوتی ہے لڑکیوں کو پھول وغیرہ پیاری ہے سٹیبل ہے پر ویو دیکھنے ہم تو باس ہم تو پہاڑے سے ویو دیکھیں گے یہ تو مور ہے مور ہے اوہ اہ در بھائی نکلی شہر ہے سچے بتاؤں یہ رسل ہیں سوری یہ بھی نکلی ہے ایسی لوگ کے پک کو جاندے ہیں پیر سے لوگ پک کو جاندے ہیں یہیو دیکھیں یاریو بہت زبر داستہ ہے صرف اس پارک میں بیو یہ اچھا ہے موسیقی 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 در انگیز رہی تک یہ خیال دیکھو ہے یہ کمال کا ویو رہا ہے جو صرف جاہیی نے بکھنا ہے اچھا شیب لابت ہو گیا جب کہیں بھی جا کہ ہیں اعلان کروانا پڑے گا مزاگ کروں نے چھے آئے رہا ہوگا ادھر ہی کھائی آس پاس ہوگا شیب لا پتا ہو گیا تھا ہم تو اعلان کروانے والے تھے لیکن پھر بعد میں وہ آگیا ہے مل گیا ہے ہر وقت اس کے اپنے کام ہوتا ہے کبھی کام پہ گم ہو جاتا ہے کبھی کام پہ بس چھوڑو کیا کہیں ہم شیب کے اپنی کاریگری ہوتی ہے بھائی مار روڈ سے اب ہم اپنے ہوتل کی طرف جا رہے ہیں اور تقریباً ٹائم ہو رہا ہے چار بج رہی ہے اور اپنا جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہ کرتے ہیں لنچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں لنچ میں ہم کیا کھاتے ہیں تو ابھی تو مار روڈ سے ہم موچے جا رہے ہیں ہوتل کی طرح تو کافی زیادہ مزا آیا لیکن تھوڑی دل سورج نکلا ہے تو تھوڑی سی کنٹرول کرمی محسوس ہونے لگی تھی لیکن پھر سے موسم اچھا بار ہے تو صبح اور رات کو یہاں پہ بڑی ٹھنڈ لگتی ہے رات کو ہم ہوتل میں روم میں نا جو کمبل تھا ہمارے اس میں بھی ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے ہم آگئے تھے اور سچے باتوں اتنی جڑا بھوکھ لگی ہوئی تھی اور آپ کو دکھائیں نہیں سکا کہ کیا کھایا ہے ہم نے گائز آدھ کلو کڑائی آڈر کی تھی اور ساتھ دال تھی چنے کی اور رائت اوگرہ کول ٹھنگ تھی بس یہ ہمارا لائن تھا آج کا اور بڑا زبردست لائن تھا بھوک زیادہ لگی تھی بھائی اس لیے دکھائیں نہیں سکے پاؤں جو ہے ہمارے بہت زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ آج ہم نے بہت زیادہ سفر کیا اور بہت زیادہ گھومے تھے اور پھر یہ دکھو تقریبا پندرہ سولہ کلومیٹر کیا ہے سفر زیادہ اگر آنے جانے کا ملا ہو تو زیادہ بنتا ہے تقریبا سولہ سے ستارہ کلومیٹر آج ہم نے سفر تقریبا کیا ہے پیدل چل کے اور ویو دیکھیں اور اس ٹائم تقریبا ٹائم ہو رہا ہے دکھائی کہ دکھائی چھے بچ کے 52 منٹ سات بجنے والی ہے شام جو ہے وہ ہونے والی ہے تو اور یہ ادھر بیٹھ کے کچھ گیم کھے رہے ہیں یہ اچھا یہ کون کام کر رہا ہے بھائی اونلائیں کام ہے یہ کونک دکھا رہا ہے بھائی اس کی پرموشن میں نہیں کر رہا بھائی کوئی مت کرو کسی اے پہ کبھی بھروسہ نہیں رکھ سکتے میں تو کہا تم نہ کرو یہ فضول کام ہے چھوڑ دو یار یہ فضول چیز ہے فیزیکل کماؤ فیزیکل کماؤ فیزیکل اس پہ کو ہاں یہ ہے کہ مفت ہے لیکن ٹرائے کار سکتے بڈ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کرو فضول ہے یہ چیز بھائی سچی بات بتاؤں کود اپنی محنس سے کما وہ زیادہ بہترین ہے محنس سے کما میں پیسے وہ انسان کی حق علال کی کمائی ہوتی ہے ٹھیک ہے خیر انیویز شام ہونے والی ہے گائز اور اس ٹائم ہم ادھر چیئر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے سنسٹ جو ہے وہ ہوگا تھوڑ دیر تک تو بڑا ہی پیارا جو ہے ویو آنے ملا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ابھی ادھر بیٹھتے ہیں پھر شام کو نکلیں گے پھر مار روڈ کی طرف اور کل جو ہے وہ ہمارا اسلام آباد جائیں گے پھر ادھر ویلوگ وغیرہ آئیں گے ہمارے کافی ساری اور انجوائے کریں گے کافی اچھا ہوں زبردست انجوائے ہوگا اور رات کو جو بناوں گا میں مار روڈ پر اس پر صحیح شغل میلے لگاؤں گا میں وہ سپیشل ٹائٹل بھی مار روڈ کا رکھوں گا اور چینل کو دوسرے سکرائب کرنا اور بیل کی آئیکن کو پریس کرنا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن ہم مل سکے ٹھیک ہے لیو موسیقی موسیقی سلام علیکم دوستوں ملکم بیک آج کی شام میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو پچھلے ویلوگ میں میں نے کہا تھا کہ آج میں مال روڈ پر ویڈیو ملاؤں گا ایک سپیشل مال روڈ کی صورتی آل ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں لیٹس اور آئی ڈیڑھ کیا یار انتیس جون سن دو آزار چوبیس کو یہ ویلوگ شوٹ کیا جا رہا ہے اور اس دن جو مال روڈ ہے اس کی جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں یار جو ہمارے بوایز ہیں وہ آج پھر سے تیار وغیرہ ہو کے مال روڈ پر گھومنے کے لئے نگے ہیں اور مال روڈ جو ہے وہ مری کا سب سے مین پوائنٹ ہے پوائنٹ ایسے سن جو روڈ ہے تو یہ ہمیں ایک ڈی کیفے ہے یار یہاں سے میں آپ کو دکھانے والا ہوں مال روڈ کا جو ہے وہ ویو اور آپ مال روڈ کو دیکھیں اور عوام کو دیکھیں آپ پاکل ہو جائیں گے یار ایک چیز آپ کو اور بتا دو جو مال روڈ پر یہ مری آتا ہے سامنے آپ کو آپ کو اس مہار روڈ پر سب زیادہ دکان ہے جو دیکھ رہے ہو وہ ملیں گی وہ وان ڈالر شعب ہے انہوں نے صحیح فدو لگایا ہے وہ بندوں کا اندر بلاتے ہیں چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ ڈائی سو کی دیتے ہیں جو بڑی چیزیں ہیں ان کا ریٹ الگ ہے تو یہ بس لوگ اٹریک کرتے ہیں اپنے طرف کھینچنے کے لئے ان سے ذرا تھوڑا سا بچکس کو پوائنٹ نہیں کر رہا لیکن آپ کو بتا رہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے مطلب بندہ ایس سامنے ٹائم بیسٹ کرتے ہیں اگر کوئی چیز اچھی آ جاتی ہے پسند تو وہ تھوڑی کوئی بہنگی ہے وہ ہے چار سو پانس ہوگی تو ہزاروں میں بھی اس کے ریٹ جا سکتا ہے کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کل میں نے ان کا رات کو آکے ایک بیگ پڑھا تھا اندر مجھے پسند آیا اس طریقے سکتا تھوڑا سا نا چینج تھا اس سے نا تھوڑا سا جو میں پہنتا ہوں تو میں نے دیکھا ان کا بیگ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی اس کے ریٹ کے ہے وہ مجھے کہنے لگا ستارہ سو روپ ہے میں نے کہا آپ نے اوپر لکھا ون ڈالر شاپ اس کے کیا مطلب ہوا دو سو ڈھائی سو پر بنتے ہیں ون ڈالر تو وہ چپ ہوگے تو میں چپ کر گئی نیچے آگے کہتے ہیں اس کا ریٹ یہ ہے یہ مہنگ ہے میں نے کہا تو پھر آپ نے ون ڈالر شاپ لکھا کیوں ہوا تو اس سے میری اچھی گازی بیاس ہوگی میں آپ کو یہ چھوٹا سا پوائنٹ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بچ کے رہنا ہے تھوڑا سا آپ خریدیں آپ کی مرضی آپ جائیں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کیونکہ جو میرے بیوور ہیں میں انہیں تھوڑا سا اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں ابھی تھوڑا دیر تک مار جو روڈ ہے وہ یہ آگے چلتے ہیں کافی بڑا جو یہ روڈ ہے مار روڈ تو آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں بھئی ایزن مار روڈ میں کیا سوڑا بھئی شویب اور ایروان کی شرط لگی ہے کیا شرط لگی ہے بتا نا یہ کہہ رہا ہے موبیل پھینک اس طرح اچھا میں پھینک دیتا ہوں کوئی شرط لگ ہے نا پیسے کوئی پیسے یہ موبیل کیتنے ہے پینتی چھتیزہ دار کا موبیل ہے چھتیزہ دار کا موبیل ہے یہ پارس ہے اس کا سارا جیتنے بھی اس موبیل سے یہ پارس ہے اس کا نے ایک موبیل ہے اس کا پاو کی اتھا ہے اتھا ہے ہوں یہ موبیل پھینک دیکھا یہ سمیں لیے موبیل ہے تو تو پارس ہے تو پارس ہے سارا دیرے پرس دکھا ہمیں کیا ہے پرس کے اندر ہے کیا پیسے پہلے دکھا ہمیں پھینکے نہیں ٹھیک ہے یہ بندہ بھائمان ہے مُکر جاتا ہمیں شرط پہ اچھا پہلا کونٹینٹ ملے تو وہاں ختم کر دیا چلو آپ جلتے ہیں نیچے آج اچھا شاید کہ یہ جو ہمارا ٹور ہے اس ٹور کی آج کی رات جو مری میں لاسٹ رات ہو کیونکہ ہم نے صبح نکلنا ہے اسلام آباد کی طرف تو اس لئے یہ جو بلوگ تھا یہ بنانا بھی ضروری تھا کہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا شکل ملے دکھاتا ہوں ڈائر اینیویز یہاں پہ کافی دیروں کے کھڑے ہیں آپ آگے چلتے ہیں آپ بہت ہو گیا بھائی پان کھانا ہے انکل یہ میٹھا پان ہے بلکل میٹھا ہے یہ ہے کتنے گا سور بھائی پان کھانا تو کھالو یار نہیں بھائی میں نے تو بھائی نہیں کھانا میں تو کھاتے بھی نہیں دیجئے یار گم گم آگ یہ ہم پہنچے ہیں جی جی پیو جو چوک ہے جو جی پیو کی بلڈنگ ہے ایدر مری میں اس کے پاس ہم مستو پر ملگے کھڑوں میں اور یہاں جو عوام ہے کیسے بیٹھے ہیں جو سڑھی ہیں اوپر آنے کا رستہ نہیں ساری عوام بیٹھی ہوئی ہے عوام پہنچے ہوں عوام ایدر ایسے بیٹھتے جی جو وہ صواب کا کام ہوں یہ ایک عوام کی زینہ بھائی زینہ ایدر آگے لوگ ایدر آگے لوگ عوام پہنچے بیٹھتتے جی تو تو کچھ صواب کیا ہوں انیویز یہاں پہ رش ہے جی پی تو کس کانس کم یہاں کافی زیادہ رش ہے اور پیچے میں آپ کو دیکھوں رش دیکھوں کی ایک بڑا رش ہے یہ ہے کشمیر پونٹ اس سائٹ کو اپن اور یہ نیچے جا رہا ہے جو مرے کا جو راستہ اترتا ہے یہ لیتے جا رہا ہے اور یہ جو ہے پنڈی پوائنٹ ہے اس سائٹ میں چیئر لیفٹ ہے اس سائٹ کو ساری پنڈی پوائنٹ بھائی مال روڈ سے گھوم کر واپس آیا ہے اور تھوڑا سی کھواری ہوئی ہے پھر اس کے بعد ہم نے بھائی اپنا جو ہے ڈینر وہ منگوایا ہے دکھے ماشاءاللہ دکھے ہیں بھائی بہت زیادہ مزا آئیتا اور روٹیاں اور ساتھ کونسی سپرائیڈ لی تھی پھر اس سے ڈینر لیتو ہے تو انجی واپنی اسے کھاتے ہیں اگر مود بنا تو تھوڑی ای تک نکلیں گے ہم مال روڈ تو تھوڑے بھائی 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 آپ کو دکھائیں گے بھائی کیا ہے مال روڈ کی تو دیکھتے ہیں دو بیجے تک مال روڈ آتا ہے کہ یہ آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے درہ مری ہیں تو آپ کو دکھائیں گے اب یہ مری ہے کسا ٹھیک ہے خیر یار اینیویز میں تو ٹکے کھا رہا ہوں اور جو فرسٹ بائٹ ہے وہ آپ نے لیتا ہوں اور بتاتا ہوں بھئی ٹکے ادھر کی ہیں کیسے اور کشبو تو کافی اچھی آرہی ہے لیکن کھا گی پتہ لگے کہ بھئی ہیں کیسے بھائی بیچرین ہے جس نے کھانا ہے آجو میں دو کھانا کھا آپ کو پھر میرے گا ٹھیک ہے ایک سینی آرہا ہے چھوڑا بھائی میں نہیں بتاؤں گا ہمارے آئس کریم کھا رہے ہیں بھئی کون ہے ماروڑ کی کھونے بھی بڑی مزدار ہوتے ہیں یہ رات کے ٹائم میں بہت لوگ کھاتے ہیں ہم نے آئس کریم بھی کھائی ہے اس کے بعد شویب وہ گھر چلا گیا ہے مطلب کہ ہوتل چلا گیا ہے ہوتل اور یہاں بھی کیفے ہے کیفے کا گالا سمجھے بھینڈ کے سکون سے اور ٹائم بتانے کتنا ہوگا دو بج کے چھوڑ تالیس منٹ ہو چکے ابھی بھی ماروڑ کی رونک چیک کر رہے ہیں ماروڑ کی رونک جہاں ماروڑ کی رونک جہاں ابھی بھی ماروڑ سے ہم تھوڑا سا ہاتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہ ماری ہیلزول سائیڈ ہے نا کینٹول سائیڈ یہ ماروڑ ہی ہے سارا ماروڑ جو مین ماروڑ ہے نا وہ تھوڑا سا آگئی ہے ہم تھوڑا سا پیچھے بیٹھے ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یار رش ہے بہت زیادہ مری کے نا جو راستے ہیں نا وہ رات کے ٹائم بڑے خوبصورت لگتا ہے تو ہم انجوائے کرنا ہے مری تو آج ہماری لاس جو نائٹ ہے وہ مری میں ہے اور اس ٹریپ کی انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے پھر موقع ملا تو تو پھر انجوائے کریں گے لیکن مزہ بہت آ رہا ہے سکون ہے کافی زیادہ ٹائم ہوگا مجھے پتہ اتنے لیٹ نہیں جاگنا چاہیے اور بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں موسم ٹھڑک ہے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے تھوڑ تھوڑی بارش بھی ہے ابھی تھوڑے پہلے بھی بارش ہوئی ہے یار مری میں اس ٹائم بارش شروع ہو چکی ہے اور پہلے بھی تھوڑی تھی میں نے کہا آپ کو کیمرے میں ریکارڈ کر کے دکھاتا ہوں تھوڑے لیا ہے ہلکی لگا بارش گر رہی ہے تو کیمرے میں ریکارڈ کرتے ہیں کیمرے ہوتا جائے لیکن ریکارڈ شاید آپ نظر آ رہی ہے یہ یہ ہلکی لگا بارش بیٹھے بری بہت ایسی اور موسم ٹائم آج مری میں اس ٹائم ہرہے ہیں اب جا کے سویکھے ہندہ زیادہ ہی بھی لیکن بیٹھوں ایسی موسم ٹائم چاہرہوں استوال ہے تھنڈ ہے اور ملدان میں جائیں گے تو گرمی ہوگی واپس